یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے اوہ چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر میندہ کر سکتا ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے منگلے دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی امین کے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کہا بھی گھڑا تھا وہ نالے بیچ رہا ہے میں گھڑی کے بیٹھا بس بینی آلیاں اس کی یہ چاہیں تے راجہ دیلو یہ چاہیں تے راجہ دیلو یہ چاہیں تے شاہ گلو ہم تو فرض نہیں پڑھتے ہمیں تو نفل نہیں جھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پہ غریب دے بچے نے کھان دی روٹی نہیں موی اسے سڑھیاں بچیاں نے کنے کے نظار دے فراق پائے دیں ایک ٹیم دی روٹی نہیں موی اسے سڑھیاں بچیاں نے کنے کے نمہ کے فراق پائے دیں ہو سکتا ہے شکر اس کا اس لئے شکر کیا کرو شکریہ حد یا اللہ دے شکریہ بڑا ازرین جی اس طرح ہی ہوتا ہے بس پتہ بھی نہیں لگتا میں تو سیالکورٹ میں بیٹھا نہیں ڈسٹیل لے رہی ہے میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتیس انتیس سال اور یہ وَتِلْكَلْ لَيَامُ نُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شایخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیعتہ جوڑا تھا نہیں نشاد دی ہوئی تھی تو وہ کیا تھے وہ عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے شریم ہی کھا مٹھا کھا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی کسی نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا وہ خاون خوف خدا والا تھا اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلان دوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خاون اٹھا آیا بیوی بےوش ہو چکی تو اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھڑکاؤں کیا بیوی ہوش میں اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی اس نے کیا کیا بتاؤں آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی نکاح میں جا علمی اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلہ خواہ رہا تھا یہ چاہیں تھے راجان دینے تخت تھا یہ میرا پہلہ خواہ رہا تھا وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی سیخہ ہوتے مکھن پکاڑا ڈڑاو کھا کھا بچے دیکھیں دین بچانا سخی حسین کا میں تو بڑے در سے ہوئے ہم تو اتنے بے وفاہ ہیں ہم تو یہ نہیں دے سکے ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے بھی ہم نے کیا دینا ہے ہم سے تو یہ بھی نہیں دی کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینا ہے وہ ہی تھے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریہ اے یاکوب کیا وہ کہتی ہے صدا لگیں تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی بڑا لام تان کیا حضرت جی کبھی نہ کرنا بلکہ ڈر جائے کرو دیکھیں ڈر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضرت جی زوال شروع ہے اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزور ہاں ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت جی کسے نو مڑا وے ایک کے نہ چڑھائی کر دی مڑے کو بہتا ڈریں ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں مڑے سے نہیں ڈرتے ہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رابسارہ کچھ ہی کر دے گا دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گئے حضرت یہاں کمزور کو دے کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت لیکن اہمی نا بس اہمی ہوتا ہے ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے ارشہ الہی کو تھام لیتی ہے اہمی آہ اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پشا ہوتا ہے حضرت اس بچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یہ یاشین ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا عساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت پہلے کاسے عساب دے لیا اس نے اگر کوٹ کا عساب مانگ لیا تو میں نے کاسے دینا حضرت ہاں اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے دار کے فراق پہنا کرتی تھی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینے ہوں تو غریب نے کس چیز کا جواب دینے ہوں اس کے پاس کیا جواب دینے ہوں فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے حضرت جی اس لیے اگر چاہتے ہوں کہ وہاں آسانیوں بانٹا کرو حضرت اس کو لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے حضرت جی اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلان دن لنگر تقسیم کرنے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کر کے سوئے ہوئے ہیں حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سید انہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بثال ہوا وہ حضرت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے بقائے آپ اس میں باتیں شروع ہوئے ہیں یہ تو شہزادیں ہیں نشان کس چیز کے جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو غرام کے لئے امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لانا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھول نہ میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرو ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو گئے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پر بھنٹا کرو شکریہ کے طور پر دیکھو اپنے اردگل کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے ارائیت اللذی یکذبو بدھی فذالک اللذی یدوو الیتیم ولا یہدو اللہ تو عامل مسکیم کل لاب اللہ تکرمون الیتیم ولا تحاک دھون اللہ تو عامل مسکیم حضرت جی وانڈلو آج خدا دی کسو خیرنے ہاں وانڈلو آج اے نال نیچے جانا ہے بیکج پی رہا ہے آج جنو وانڈلو اپنے تھا آج جنو وانڈلو پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو تاکہ آئے حضرت پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکوڑ میں جس جگہ خطیب ہوں میرے پیچھے فیکٹری ایری ہے سارا امیر کبیر عربوں کھربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے ساتھ میں میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسید پتہ نہیں کی کی کرنا پھر ہی آری لگنی پتہ نہیں لگنی ہی نہیں لگنی ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری کھانی تو پھر وہ دور اٹھیں گے ہی ہیں آج آج کر لو آج کر لو وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے اس کو بڑی بڑی لان تام کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع پھر کچھ نہیں رہا کنگلہ ہو گیا میں نے اسی علیدگی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آگئی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ دوسرا خامد ہے جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناو اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو وہ جو بھکاری مانگنے آئے تھا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا اس نے کہا وہ میں جے چائیں تیر راجان دیم تخت اتا فرمائیں جے چائیں تیر شاہ کھولوں دردر خیر مگائیں شکریہ کے طور پیز رہا فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور پیز رہا اس کا بڑا کرنا ہے بھئی وڈے لفظ نہ بولو مارے انہل پیار کرو مارے انہل مبت کرو خدا کوئی کس اور نہیں مارا ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں میرا نا ایک تھی یو ایم ٹی لیکسر تھا ہمارے سیال کورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے سڑک کراس کر کے اس طرح دوسری سند ہے یہ سڑک زیادہ چھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے نا سٹور ہے میں نے اس سے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آ کے نا وہ کیونکہ فیکٹی ایری ہے اور فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کیونکہ فیکٹی ایری ہے ظاہر ہے وہاں فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جدام دیتے ہیں ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بینس تو نہیں نا کرنی ہے اس نے تو یہی کہنا بھئی یہ پانچ کلو سیف کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں اُدھر نا کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہے تو میرے آگے نے چھوٹے کا دکھی پست کا دور ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی لیکن جب میں ان کے بلکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے ادھر جی سردیاں سیزن ہے سیف کا گرمیوں میں سیف اچھا نہیں ہوتا سردیاں سیزن ہے کولا کلو لال بہترین سیف اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں میں ادھر جب ان کے قریب آیا تو یہ آواز میرے کان میں بچے ہیں وہ ماں کا بازو کیچا اور سیف کی ریڈی کی طرف اچھا رہا کر کے نے اپنی ماں کو کہتا ہے ہمیں جی اور قدید سیف لیا دیا ہمیں قدید سیف بھی نہیں کھا دیا میں اب وہ حقیقت میں کو لطیفہ نہیں شنا رہا ہوں اور بھئی جس بندے کی سولہ ہزار تن کھا ہے اس نے تین سو روپے کلو سیف کھا سے بچے کو لے کے دے لیا ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے مارے اگر کسا میرے پیاروں کے نیچے سے زمین لکھتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کبھی سیف ہی نہیں کھایا تو مانے نا بڑی حسرت سے سیف کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس کے اندر گزر گیا ہوگا تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے پترہ رات دی آنڈی پا کے جی تو بڑی گالے تنے سیف کتھوں لے کے دیا ہم نہیں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں ہم نہیں اللہ کا شکر دا کرو جے چائیں تے راجان دے تخت ادا فرمائیں جے چائیں تے شاہن کو لوں دردر خیر مدائیں اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتہ دہتی ہیں آنسو کیا قدروں کی عمت رکھتے ہیں وہ میاں محمد بخ صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا اہمی نظر ناوے انجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے تمہیں کیا پتہ حضرت ہی ناسو میں کیا طاقت ہے میرا اتنی ہوتا ہے اکھان پی جیان سمجھو کام ہو گیا بس حضرت وہ اپنی بھی کتائیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز دی ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیش مکالا آئے آئے لکھ گناہ پیا میرا مولا بکے پردے باور با آئے کیا نہیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا اب بھئی ہمیں ایک بار کسی کو بلائیں نا نہ آئے تو چلو ہم انگور کر دیں گے دوسری بار نہ بلائیں کو بڑا کلیجے والا ہوگا جو انگور کر دے گا تیسری بار کلیجے والا بھی گے گا چلوئے لیکن دیکھ لو تیسری سنتی سال ہوگے مجھے دن میں پانچ مجھے دن میں پانچ